نمبر چھے بڑوں سے بدتمیزی ہے بڑوں سے بدتمیزی ہے کہ چھوٹے بچے بعض وقت کبھی مہمان آپ کے گھر میں آگئے یا گھر کے بڑے جماع ہیں اور بچہ بدتمیزی کر رہا ان کے ساتھ میں آیا مو پہ تماشا لگا دیا مہمان کے اور چھوٹا بچہ نہیں ہے بڑا ہے بڑا کا مطلب ٹھیک ہے بڑا چلتا پھرتا ہے اور آپ خاموش ہیں یا ان کی ڈاڑی پکڑ کے کھیچ رہا لٹک رہا اس کو اگر ایسا کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے کوئی بلا رہا ہے اس کو پیار سے بیٹا ادھر آؤ جاؤ بار جاؤ اور آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ ہاسر ہیں بچہ ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل سیکھے گا غلط بات سے آپ پیٹا ہی مت کرو لیکن آپ اس کو سمجھاؤ بیٹا ادھر آؤ نہیں بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے ہیں آپ پوسپون مت کرو شام کو ملنا ہوں بتاتا ہوں آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا آپ کو کچھ کام آگیا آپ باہر بیٹھ کے ایران کے بارے میں امریکہ کے بارے میں بیٹھے رہے ہیں آپ کو دیر سے آؤ سو گیا ختم گیا ٹائم ادھر ہی تاخیر نہیں اگر آپ کے سامنے بچہ ایک غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس کے ذہن میں بات بیٹھے گی کہ چلتا ان کو چلتا نہیں چلتا ادھر آؤں یہ نہیں ہوگا معافی مانگو بڑوں سے بزرگوں سے ایسی بات کرتے ہو ان کو گھر کے باہر جاؤ بولتے ہو مہمانے نہ ہو نہیں بولتے ایسا بولو معافی مانگو ان سے خالی انگلیش میں نہیں بولیں گا ساری ایک وڑ میں نہیں چلے گا بلہ معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی ایسا بولنے لگا نا اس کو ساری ساری بولنے میں ایسا کچھ لگتا بھی نہیں آج کل ساری آدمی بول دیتا ہے کچھ لگتا نہیں اردو میں بولو مجھ سے غلطی ہوئی میں بدتمیزی سے بات نہیں کروں گا ایسا بولو اس کو ہاں یا کچھ اور گھر کی ماں سے بدتمیزی کیا ماں کو لات مار دیا ہاں ماں کھلا رہی ہے تو ماں کو کیا ہے غصے میں موہ پہ لات مار دی اس کو اور دیکھ رہا ہے باپ بھی دیکھ رہا اس کو باپ کو تو اکثر ایسا نہیں کرتا ہے ماں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے اور باپ دیکھ رہا ہے اور ماں غصہ ہوئی تو بچہ ہے مد غصہ کرو اس کو اتنا چھوٹا نہیں کہ نہیں سمجھتا ہے سمجھتا ہے وہ آپ اس کو بتائیں یہ نہیں چلے گا ماں ہے نا ماں فی مانگو ماں فی مانگنے کا مزاج بدتمیزی پر ہونا چاہیے گھر کے اندر ہے بہت زیادہ دھرانا دھمکانا نہیں لیکن اس کو یہ ٹریننگ ہو کہ غلطی ہوتی ہے لیکن غلطی کی بھرپائی ماں فی مانگنے سے ہونا چاہیے ماں فی مانگنے کا مزاج ہونا چاہیے تو یہ گھر کا ماحول ہونا چاہیے اور یہ کہ بڑوں میں بھی مزاج ہونا چاہیے کہ اگر مان لیجئے باپ سے کچھ غلطی ہو گئی یا ماں سے کچھ غلطی ہو گئی ایک دوسرے کے بارے میں اور بچے ہیں زبان سے اس کے کچھ غلط بات نکل گئی ماں کو ڈانٹ دیا غلط بات پہ بعد میں معلوم پڑا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی بیچاری کی کوئی چیز اس کا جو ہے چائے کے اکپ رکھا ہوا تھا کہیں پہ گر گیا اس کے کسی کاغذ کے اوپر فائل کے اوپر اور ڈانٹ دیا بیو کو یہاں رکھنے کے عقل ہے تم کو بے وقوف کہیں گی بول دیا بیو نے کہا کہ میں نہیں آپ ہی تو رکھے تھے نا وہاں پہ آپ نہیں چائے پی اور آپ نہیں رکھا میں تو نہیں رکھی وہاں پہ آپ کا چائے کا کپ بچی ہوئی چائے آپ کی ہوئی بھول گئے آپ شاید اب یاد ہے آس کو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ہاں ایسا نہیں چلے گا آپ کو بولنا پڑے گا کہ ہاں ماف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی سوری یا اردو میں یا انگلیش میں جو بھی آپ کو چلتا آپ بچوں کے سامنے بیو سے معافی مانگنا بچے دیکھیں گے کہ ابو بھی غلطی ہوئی تو امہ سے امی چھوٹی ابو سے لیکن ابا کیا ہے غلطی تو معافی مانگتے پھر آپ اس کو بولو گے معافی مانگو کبھی تو وہ مانگے گا کیوں اس کو معلوم ہے گھر کا سسٹم ایسا ہے گھر کا سسٹم بہت میٹر کرتا ہے بے اصول لوگوں کو با اصول نہیں بنا سکتا ہے ہم خود بے اصول ہوں اور چاہیں کہ ہمارا گھر بلکل با اصول بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی با اصول بننا پڑے گا بچوں کو اصول والا بنانے کے لئے تو بڑوں سے بدتمیزی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہم بڑوں کا اکرام کرنے والے لوگ ہیں مسلمان اپنے سے بڑوں کا اکرام کرتا ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے ان کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بڑی چیز ہے کاجر ہم سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہم سے ہے برات کا اظہار ہے اس میں تو وہ ہمیں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے ان کا اجلال ان کی تعظیم ان کا احترام نہ کرے تو یہ بہت ضروری چیز ہے امام ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پہتالیس حدیث صحیح ہے موسیقی